دلی میں کورونا مریضوں کی موت کے بڑھتے آنکڑے چنتہ بڑھا رہی ہیں چوبیس گھنٹے میں دلی میں کورونا سے تین سو پچانوے لوگوں کی موت ہو گئی جو راج دھانی میں ایک دن میں کورونا سے موت کا سب سے بڑا آنکڑا ہے دلی میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کی چوبیس ہزار دو سو پینٹیس نائے کے سامنے آئے ہیں دلی میں کورونا سنکرمن کے در بتیس فیزدی سے بھی زیادہ ہے مہاراستر میں کورونا کا قہر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے مہاراستر میں چھہ سٹھ ہزار سے زیادہ کورونا کے نئے کیس آئے ہیں جبکہ کورونا کے چلتے پردیش میں سات سو اکھتر لوگوں کی موت ہو گئی مہاراستر میں کورونا سے سب سے خراب حالات ناکڑ میں ہیں جہاں قریب ساہ سات ہزار ایک کیس سامنے آئے اور کورونا سے بیاسی لوگوں کی موت ہو گئی ادھر راجدھانی ممبئی میں چار ہزار ایک سو بانوے نئے کے سامنے آئے اور یہاں بھی بیاسی لوگوں کی جان چلی گئی یوپی میں کورونا کے معاملوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے یوپی میں کورونا سنکرمن کے پینتیس ہزار ایک سو چھپن نئے کے سامنے آئے اور دو سو اٹھانوے لوگوں کی موت ہو گئی پردیش میں کورونا سے سب سے زیادہ موت راجدھانی لکھنوں میں ہوئی جہاں سینٹیس مریضوں کی جان چلی گئی ادھر نویڈا میں کورونا کے ایک ہزار چار سو اٹھانوے معاملے سامنے آئے اور گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ غازی آباد میں کورونا کے آٹھ سو اٹھانوے نئے مریض ملے ہیں کورونا کے بارتے گراف کو دیکھتے ہوئے اتھر پردیش سرکار نے ویکنڈ لاکڈاؤن کا سمیں بڑھا دیا ہے اب یوپی میں ویکنڈ لاکڈاؤن شکروہ رات سے منگلوار صبح تک لاغو رہے گا بیتے دنوں الہباد ہائی کورٹ نے یوپی سرکار کو پانچ بڑے شہروں میں چودہ دن کا سمپونڈ لاکڈاؤن لگانے کی اپیل کی تھی سرکار کی اور سے سمپونڈ لاکڈاؤن لگانے سے انکار کر دیا گیا تھا لیکن اب سنکرمن کے بارتے خطرے کو دیکھتے ہوئے ویکنڈ لاکڈاؤن کو بڑھایا گیا ہے کیرل میں کورونا سنکرمن کے آنکڑے چنتہ بڑھا رہے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں کیرل میں کورونا کے آنتیس ہزار چھہ سو سات نائکیس آئے اور انتالیس سنکرمنتوں کی موت ہو گئی کورونا سنکرمن کو روکنے کے لیے راج میں کئی پرتیبند لگائے گئے ہیں اب چار سے نو مائی کے بیچ کیرل میں بہت سخت پابندیاں لاغو کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس بیچ کیرل سرکار نے راج میں کورونا کے آٹی پی سی آٹ ٹیسٹ کا دام پانچ سو روپے کر دیا ہے ابھی کیرل میں پرائیوٹ لیب کورونا ٹیسٹ کے لیے سترہ سو روپے لے رہے ہیں پرشم بنگال میں کورونا بہت تیزی سے پیر پسارتا جا رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں بنگال میں کورونا کی سترہ ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے اور نواسی لوگوں کی موت ہو گئی پردیش میں پہلی بار کولکتہ سے زیادہ ماملے پتر چوبیس پر گناہ میں سامنے آئے جہاں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار نو سو بارہ لوگ کورونا سے پیرت ہوئے ہیں وہیں کولکتہ میں ایک دن میں تین ہزار نو سو ایک لوگ کورونا سنکرمت ہوئے ہیں بنگال میں تریپن ہزار کے آس پاس ٹیسٹ ہوئے ہیں یعنی ٹیسٹ میں ہر تیسرا ویکتی کورونا پوزیٹیپ آیا جا رہا ہے گجرات میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چودہ ہزار تین سو ستائیس ماملے سامنے آئے جبکہ کورونا سے ایک سو ایسی لوگوں کی موت ہو گئی گجرات کا احمد آباد شہر کورونا سے سب سے زیادہ پرباوی تھے یہاں ایک دن میں کورونا کے باون سو سے زیادہ مریض ملے ہیں صورت میں اٹھارہ سو جبکہ راجکورٹ اور وڈودرا میں چھے چھے سے ادھک نئے کورونا مریض ملے ہیں کرناٹک میں کورونا کا قہد بڑھتا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے میں کورونا سنکرمان کے پائنٹیس ہزار سے ادھک کیس آئے ہیں جبکہ کورونا کے چلتے دو سو ستر مریضوں کی جان چلی گئی راجدھانی بینگ ریورو میں سب سے زیادہ بیس ہزار کی قریب کیس آئے ہیں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے پردیش میں چودہ دنوں کا کرفیو لاغو کیا گیا ہے لیکن اس کا زیادہ اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے اترا کھنڈ میں ایک دن میں کورونا سنکرمان کا آنکڑا چھے ہزار کے پار پہنچ گیا بیٹے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چھے ہزار دو سو کیاون نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ کورونا کے چلتے پچاسی لوگوں کی موت ہو گئی اترا کھنڈ میں کورونا کے ایکٹیو کیس آئے تالیس ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے پردیش میں چار دھام یاترہ بھی رد کر دی گئی ہے ریم ڈیسیویر انجیکشن کی کالا بازاری کرتے پکڑے گئے صورت کے دو ڈاکٹروں کو کورٹ نے پندرہ دنوں تک کوویڈ نائنٹین ہسپیٹل میں کام کرنے کی بھی سزا سنائی ہے اس کے ساتھ ہی کورٹ نے اسپتال سے دونوں ڈاکٹروں کا ریپورٹ کارڈ دینے کا بھی آدیش دیا ہے کچھ دن پہلے صورت کے لال گیٹ تھانا پولیس نے ڈاکٹر ہٹیش ڈابی اور ڈاکٹر ساحل چوہدری کو ریم ڈیسیویر انجیکشن کی کالا بازاری کے آروپ میں گرفتار کیا تھا ایجے پی شاسط راج مدھے پردیش میں بھی ایک مئی سے اٹھارہ سال سے ادھیک عمروالوں کو کورونا ویکسین نہیں لگے گی ویکسین نرماتاؤں کی اور سے اب تک راج کو ویکسین کی ڈوز اپلبد نہیں ہوئی ہے ایسے میں پردیش میں ایک مئی سے ٹیکہ کرن ابھیان کا تیسرا چرن نہیں شروع ہوگا مدھے پردیش کے چکت سا شکشہ منتری وشواز سارنگ نے کہا کہ جیسے ہی ویکسین کی ڈوز مل جائے گی اٹھارہ سال سے ادھیک کے لوگوں کا ٹیکہ کرن شروع کیا جائے گا مہاراستر راجستان جیسے راج پہلے ہی تیسرے چرن کے ٹیکہ کرن کی تاریخ کو تال چکے ہیں چھتیزگر کے مکھے منتری بھوپیش بگھیل نے کورونا ویکسینیشن کے تیسرے فیز پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے چنتہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مئی سے شروع ہونے جا رہے ویکسینیشن کے تیسرے فیز سے قانون ویوستہ بگڑ سکتی ہے بھوپیش بگھیل کا کہنا ہے کہ ویکسین کی اپلبدتا کے بینا ہی کیندر نے اٹھارہ سے پینٹالیس سال کے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کا فیصلہ لے لیا بیہار میں ایک مئی کو ویکسینیشن کا تیسرا چرن شروع نہیں ہوگا ویکسین کی قلت کے چلتے یہ فیصلہ لیا گیا ہے پردیش میں پانچ کروڑ چھالیس لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی جانی ہے حالانکہ اس بیچ ویکسین لگوانے کو لے کر ریجسٹریشن جاری رہیں گے ویسے ایک مئی سے اٹھارہ سے پینٹالیس سال کے عمر کے لوگوں کو ویکسین لگنی تھی ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے کورونا ویکسینیشن عبیان کو لے کر ادھیکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھا کی بیٹھا کے بعد سی ایم اروند کیجریوال نے کہا کہ ڈلی میں تین مہینے کے بھیتر اٹھارہ سے ادھیک عمر کی پوری آبادی کو ویکسین لگائی جائے گی اس کے لیے ڈلی میں بڑے پیمانے پر ویکسینیشن سینٹر ستھاپت کیے جائیں گے کورونا ویکسینیشن کا تیسرا فیز شروع ہونے سے پہلے بھارت بائیو ٹیک نے بھی راجوں کے لیے کو ویکسین کے قیمت دو سو روپے گھٹا دی ہے اب راجوں کو کو ویکسین کی ایک دوز چھ سو روپے کی بجائے چار سو روپے میں ملے گی اس سے پہلے سیرم انسٹیچوٹ نے بھی کووی شیل کے دام گھٹا دیے تھے حالانکہ بھارت بائیو ٹیک نے کو ویکسین کے قیمت صرف راج سرکاروں کے لیے ہی کم کی ہے نیجی اسپتالوں کے لیے نہیں نیجی اسپتالوں کو اب بھی کو ویکسین کا ایک دوز بارت سو روپے میں ہی خریدنا ہوگا جبکہ کیندر کو ایک دوز ایک سو پچاس روپے میں ملے گا پرشم بنگال ویدھان سبا چناؤں میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے بیچ کانٹے کی ٹکر ہے انڈیا ٹوڈے ایکسس ما انڈیا کے ایکزٹ پول میں بی جے پی کو سو چونتی سے ایک سو ساٹھ سیٹیں مل سکتی ہیں وہیں ٹرین مل کانگریز ایک سو تیس سے ایک سو چھپن سیٹیں ملنے کا انمان ہے ایکزٹ پول کے مطابق بی جے پی اور ٹی ایم سی کے ووٹ پرتیشت میں ایک فیزدی کا انتر ہے ٹی ایم سی کو چوالیس فیزدی اور بی جے پی کو تینٹالیس فیزدی ووٹ ملنے کا انمان ہے حالانکہ ایکزٹ پول میں مکھے منتری کے طور پر چوالیس فیزدی لوگوں نے مامتہ بینر جی کو اپنی پسند بتایا ہے اصم ویدھان سبا چناؤں میں بی جے پی ایک بار پھر ایک طرفہ جیت درج کرتی نظر آ رہی ہے انڈیا ٹوڈے ایکسس ما انڈیا کے ایکزٹ پول کے مطابق اصم میں بی جے پی گٹ بندھن کو پچھتر سے پچاسی سیٹیں ملنے کا انمان ہے جس میں بی جے پی کو ایک سٹھ سے پینسٹ سیٹیں مل سکتی ہیں وہیں اصم میں کانگریس گٹ بندھن کو چالیس سے پچاس سیٹیں ملتے دکھ رہی ہیں جس میں کانگریس کو پچھلی بار کی طرح چوبیس سے تیس سیٹیں ملنے کی سمبھاو نہ ہے تمیلناڈو ویدھان سبا چناؤں میں سٹالین کا جادو سر چڑھ کر بولتا دکھائی دے رہا ہے انڈیا ٹوڈے ایکسس ما انڈیا کے ایکزٹ پول کے مطابق ڈی ایم کے کے نیتریت والا گٹ بندھن دس سال بعد ستہ میں واپس سے کرتا نظر آ رہا ہے ڈی ایم کے اور سہیوگی دلوں کو کل ملا کر ایک سو پچھتر سے ایک سو پچانوے سیٹیں مل سکتی ہیں وہیں ستہ دھاری اے آئی اے ڈی ایم کے گٹ بندھن 38 سے 54 سیٹوں پر سمر سکتا ہے تمیلناڈو کے ایکزٹ پول میں سٹالین ہی مکھے منطری پت کے لیے سب سے چہیتہ چہرہ بند کر اُبرے ہیں ایکزٹ پول کے انمان کے حساب سے کیرل میں ایل ڈی ایف یعنی لیفٹ گٹ بندھن ایک بار پھر ایتیہاسک واپس ہی کرنے جا رہا ہے اسے کل ایک سو چالیس سیٹوں میں سے ایک سو چار سے ایک سو بیس سیٹیں ملنے کا انمان ہے جبکہ یو ڈی ایف یعنی کانگریس گٹ بندھن کو بیس سے چھتی سیٹیں مل سکتی ہیں کیرل میں پچھلے کئی بار سے ہر پانچ سال کے بعد کانگریس اور سی پی ایم کی سرکار آتی جاتی رہی تھی لیکن اس بار ٹرینڈ ٹوٹتا دکھ رہا ہے پوروچیری میں اس بار انڈیا کی سرکار بن سکتی ہے ایکزٹ پول کے مطابق پوروچیری میں بی جے پی گٹ بندھن کو بیس سے چوبیس سیٹیں مل سکتی ہیں جبکہ کانگریس گٹ بندھن کو چھے سے دس سیٹیں ملنے کا انمان ہے امریکی راست پتی جو بائیڈن نے کانگریس کو دیئے اپنے پہلے سینک کے سمبودھن میں کہا کہ امریکہ پھر سے پرگتی کی راہ پر ہے ہم پھر سے دنیا کا نیتریتو کر رہی ہیں ساتھ ہی بائیڈن نے کہا کہ ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ امریکہ میں ہار ماننے کا کوئی وکلپ نہیں ہے اپنے سمبودھن میں بائیڈن نے امریکی اردھ ویوستہ کو تیزی سے آگے بڑھانے پر بھی زور دیا جیل میں بند روسی ویپکشی نیتا ایلیکسی ناویلنی کی پتنی یولیا نے سنوائی کے دوران پتی ناویلنی سے بات کی کہا اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں جیل میں بند ناویلنی کے سواست میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے اور وہ اکتیس مارچ سے بھوک ہرتال پر ہیں بڑھتے کورونا وائرس کی وجہ سے ٹرکی میں اگلے سترہ مئی تک راستی و لوگ ڈاؤن نئے پرتی بندوں میں ضروری دکانیں چھوڑ کر سبھی چیزیں بند رہیں گی پاس والے کرمچاریوں اور آپات کالین سیواؤں کو آنے جانی کی انومتی رہے گی ٹرکی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چالیس ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ تین سو اکتالیس لوگوں کی موت ہو گئی برٹیش سواست منتری میٹ ہینکوک نے کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی لوگوں کو کورونا ویکسین لگوانی کے پیشکش کی تھی اولمپک کے لیے ٹوکیو جانے والے سو دکشن کوریائی ایتھلیٹوں کو کورونا ویکسین کا پہلا ٹھیکہ لگائے گیا سبھی لوگوں کو فائزر کی ویکسین لگائی گئی کوریائی کھیل اور اولمپک سمیتی نے کہا ہے کہ اولمپک میں جانے والے پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو مائی کے پہلے ہفتے تک ٹھیکہ لگایا جائے گا